موڈی سرکار کی کیبینٹ نے خریف کی چودہ فصلوں پر اس سال نیونکم سمرتھر مولیے میں اجافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس سرکاری اعلان کے بعد جہاں سرکار کے سمرتھر اسے کسان ہتیشی اور اتحاسی قرار دے رہے ہیں تو وہیں راجنیتی اور ویچارک بیوڈی اسے اونٹ کے موں میں جیرہ بتا اسے سیاسی جنجنہ قرار دے رہے ہیں وہیں بکش کے اس سر میں اکشیتر کے بھاجپا سانسد راج کمار سینی نے بھی سر ملا کر سرکار کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے اس بارے میں جب کچھ کسانوں اور راجنیتک لوگوں سے فیڈبیک لیا گیا تو لوگوں کی ملی جولی پرپکریاں سامنے آئے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جو آنے والی فصلہ ہے دھان کی فصلہ ہے اس میں دو سو روپے کا جو ایم ایس پی میں اجافہ ہوا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ کسان کی ایک ایوریج پچیس سے تیس پوئنٹل کے قریب دھان نکل جاتی ہے کھیت میں سے اور اس سے حساب سے چھے جار روپے تک کا اس کو ایک ایک کردے اوپر ایجافہ ہو جائے گا اس ایجافہ سے کسان کا جو ہے فصل کا کٹائی کا اور لگائی کا جو خرچہ ہے وہ نکل جائے گا اس لیے اس کو ایک بہت ہی جالا ایک بینیفیشل فیصلہ ہے کیونکہ اگر کسان کا جو یہ خرچہ ہے لگائی اور کٹائی کا وہ دو سو روپے بڑھانے سے بہار بہار نکل جاتا ہے تو اس کے پیسے جو وہ ساری اس کو بچت آئے گی اس لیے ایک بہت اچھا فیصلہ اور آنے والے سبے میں جیسے کی جو بھی آنے والی فصلے ہیں اس کے اندر بھی ایسی ایم ایس پی میں ڈیڑھ گنا اجافہ دیا گیا ہے یہ بہت ہی بڑیا اور ہم سب کسان لوگ جس کا بہت اچھی طرح سواگت کرتے ہیں اور موڈی جی کی سرحانہ کرتے ہیں جہاں کچھ کسانوں نے اس فیصلے کو اعتحاصی کسان نتیشی بتایا تو وہیں کچھ کسان موڈی سرکار کو کوستے بھی نجر آئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آج کسان بربادی کی کاغرار پر پہنچ گیا ہے یہ جو سرکار نے کسانوں کی فصلوں کے جو ریٹ بڑھائی ہیں اس ریٹ بڑھانے کو میں کسانوں کے ساتھ بھدہ مجاک مانتا ہوں کرجے کی مار جہل رہے کسانوں کے ساتھ ایک بھدہ مجاک ہے سرکار کو چاہیے تھا اس بی جے پی سرکار نے چناب سے پہلے وعدہ کیا تھا سوامین آتھن ریپورٹ لگو کرنے کا کسانوں کے ساتھ اور یہ چناب جیتے ہی اپنے اس وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں میں تو سرکار سے ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سوامین آتھن ریپورٹ لگو کیجئے جو کل پرسو ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا کہ ہم ایم ایس پی پہ پچاس پرسنٹ بڑھائیں گے یہ ایم ایس پی پہ پچاس پرسنٹ بڑھانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ابھی کم ریٹ ملائے کسانوں کو انہوں نے اپنی طرف سے ایم ایس پی گیارہ سو سات روپے پر کیونٹل نکال آیا ایم ایس پی کسانوں کا اس سے زیادہ ہے کسان اصل میں کھڑا کہا ہے کسان ایک بہت بوری ستیتی میں کھڑا ہے جو فسل بیما یوجنا کے نام پر کسانوں سے پیسے کٹے گئے ہیں وہ بھی کسانوں کے ساتھ بہت بڑا مجاک ہے جب کہیں آگ لگی بیمے کی بات آئی کہ کسانوں کو کچھ ملے گا وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے پورے گاؤں کی لگے ایسا کبھی سمبب ہے کہ پورے گاؤں میں آگ لگے تو پھر کسانوں کو معافجہ ملے گا یہ ٹوٹلی کسانوں کے ساتھ لوٹ ہے سرکار کی فسل بیما یوجنا کی یہ فیل یوجنا ہے وہیں ایم ایس پی کو لے کر ویپکش اسے اونٹ کے موں میں جیرہ بتا رہا ہے تو دوسری طرف بھاجپا سانسد راج کمار سینے بھی ویپکشوں کی تال سے تال ملاتے میں جلائے روپورٹ کانگریس کے سمیہ میں آئی اس وقت جو ایم ایس پی دھا اس وقت کسان کی جو کوشٹ آف پروڈکشن تھی اس سے بھی نیچے سیل پرائس تھی اب اس سیل پرائس کا تو جو ایجابہ ہویا وہ تو سو سو پچاس پچاس رفے ہویا کوشٹ آف پروڈکشن ڈیڈی ہوتی گئی آج اگر تین ہزار رفے کھنک بیچیں اور دھائی ہزار رفے دھان بیچیں تب بھی مشکل سے جا کر کے کسی کسان پریوار کا گجارہ چل سکتا ہے کوئی پروفٹ بہت بڑے نہیں آج کسانی اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر دس اکڑ کی کھیتی بھی کوئی کسان کرتا ہے تو گھر کے چار میمبر اس میں کام کرتے ہیں پیتہ پتر ان کے دونوں گھر والے اگر دو آدمی کی بھی تنخواہ لگا دی جائے دو ویکچوں کی چھوڑ بھی دی جائے تب بھی دس آزار رفے منیوم کوشٹ منیوم تنخواہ ہے بیس آزار رفے ایک منہ کے اور چھ منہیں فصل آتی ہے تو ایک لاکھ بیس آزار ہو گئے اور کوئی بھی کھیت دو سا ہزار سے زیادہ نہیں چھوڑتا دھان میں اور کنک میں تو ایک لاکھ رفے کی اگر بچہ تو یہ اور سبہ لاکھ رفے لیور پڑ گی تو کھیت تو گیا جنم میں اور دھیہاری بھی پوری نہیں ہوئی اس لیے یہ واقعی اونڈ کے موہ میں جی رہا ہے اگر اس کو ایک دوسرے کے ارو پرتیاروں دوسری طرف خریانہ کے کیبینٹ منتری انیل ویچ نے تو بقاعدہ ٹوٹ کر کے بھاتپا سرکار کے اس قدم کو اعتحاسک اور کسان ہٹیش کرا دیا ہے میڈیا سے ہمیں باتچیت میں انیل ویچ نے کہا کہ موڈی سرکار نے کسانوں کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے ایم ایس پی یعنی نیونٹن سمرٹن ملے میں ایجافہ کرنے کا جو فیصل دیا ہے اس سے بھاتپا کسان خشخال اور سمپن ہوگا دیکھئے پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دیش میں کوئی کسان ہٹیشی سرکار ہے کیونکہ ستر سال تک جس میں سے پچاس سال کانگریس نے راج کیا کیول کسانوں کو نعرے دیئے گئے گوشنے ہی دیئے گئے واسٹ اوپ میں کچھ نہیں دیا گئے اب یہ جو ایم ایس پی بڑھایا ہے عدیتر چیزوں کا پروفٹ میں کا ڈیٹ گناہ جو ایم ایس پی کیا گیا ہے اس سے کسان خوشحال ہوگا کسان خوشحال ہوگا تو دیش خوشحال ہوگا پرگیتی کا چکر چلے گا وکاس کا چکر چلے گا کانگریس اسے اونٹ کیا بتا کانگریس تو پوری طرح سے اپنے سوچنے کے نمتن ستر پر آ چکی ہوئی ہے کانگریس کو اپنے راج کا سوچنا چاہیے کہ جب تم دس دس روپے بیس بیس روپے بڑھایا کرتے تھے وہ کیا چاہیے ڈینڈیکس کے سکیلے مبالا سے راج کمار شرمہ کی ریپورٹ